کل گرفتار پاکستانی آتنکی اشرف پر بڑا خلاصہ آتنکی گھٹناوں کو انجام دینے کے لیے کوٹ ورڈ کا کرتا تھا استعمال کوڈنگ میں مہارت حاصل تھی دوہزار نو سے کشمیر میں سینہ کی موفمنٹ پر نظر رکھتا تھا اشرف سینہ کی گاڑیوں کے نمبر تو اپنی دھیاری بتا کر ہینڈلرز کو دیتا تھا جانکاری منگل بار کو گرفتار پاکستانی آتنکی اشرف نے کیا بڑا خلاصہ دوہزار کیارہ میں دلی ہائی کوٹ بلاس پر پہلے کی تھی ریکی سوتروں کے مطابق سپیشل سیل کے سامنے پوچھتات میں اشرف نے کہا انڈیا گیٹ لال کلا سمیت دس جگہوں پر ریکی کی وی وی آئی پی علاقوں کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں تھا لیہار کی گاؤں میں سرپنچ کا بھروسہ جیت کا اشرف نے بنائی دی فلسی آئیچ 2004 میں بانگلہ دیش اسی کولکاتا کے راستے بھارت میں ہوا تا داخل جمہو کشمیر میں نائی کا ٹیرر پر بڑا ایکشن چار آتنک وادیوں کو دبوچا دس اور بارہ اکٹوبر کو اکتیس ٹھکانوں پر پڑی تھے چھاپے کشمیر میں ایجنسیوں کے ٹارگٹ پر سلیپر سل آتنک کا نیٹ بک توڑنے کے لیے آپریشن لانچ نائی جمہو کشمیر پولیس آرمی اور خوفی ایجنسیوں نے چلایا جوانٹ آپریشن پنجاب کے کپور تھلا پہنچا پنجاب کی روپڑ میں شہید سینے گجن سینگھ کو نم آنکھوں سے آنکھری ویدائی بھی گئی گرداسپور کے شہید مندیب سینگھ کا پارتیف شریر پہنچا گھر انتیم ویدائی دینے کے لیے امڑے لوگ راہول گاندی کے نیترتو میں راشپتی سمیلا کاؤنگرس کا پرتینی دھی منڈل لکھیم پورکھیری ہنسا کو لے کر سوپا گیا پان پریانکا بھی کاؤنگرس ڈیلیگیشن میں شامل راشپتی سمیلا کات کے بات بولے راہول گاندی کہا لکھیم پور ہتیا کانٹ میں ہتیارے پتہ دیش کا گری راجی منتری جب تک منتری پت پر بنا رہے گا پیڑی تو کوئی انصاف نہیں ملے گا راہول نے کہا کہ اندری گری راجی منتری آج امیشانے وارداد سے پہلے کسانوں کو دیدھی دھمکی کہا تھا سدھر جاؤ نہیں تو سدھار دوں گا راہول گاندی نے راشپتی سلکیم پور کھری کانڈ میں جانچ سپریم کورٹ کے دو سٹنگ جت فکر آنے کی مانگ کی کہا اندوستان کی آواز کو کچھلا جا رہا ہے پریانکا وارڈرا بولی صرف شہید کسانوں کے پریوار والے ہی نہیں بلکہ دیش کی بھی مانگری راجی منتری کو پد سے کیا جائے بار خاص راشپتی نے سرکار سے بات کرنے کا دیا شواسن پریانکا وارڈرا کا بی جی پی پر حملہ کہا سرکار دیش کو اگر آپ فتہ دھاری ہیں بی جی پی کے منتری ہیں تو کانون ان پر ڈاکو نہیں ہے قریب وہ دلیتوں اور محلاؤں کو نہیں ملے گا لیا آئیں راہول نے راجستان میں دلیتوں پر ہو رہے اتیاجاروں پر سادھی چھپی میڈیا کے سوالوں کا جواب نہیں دیا لکھیم پور ہنسا میں مارے گئے بی جی پی کارے کرتا شبہ مشرا کے پریوار فیمیلے اتر پردیش کی کانون منتری بریجیش پاٹھاک ڈرائیوار ہریوم کے پلی جنو فی بی کی ملاقات لکھیم پور ہنسا کیس میں آر او پی آنکر داس نے کیا سرینڈر ایسائی ٹی کے سامنے بیان درج کرانے پہنچا فورچین اور گاڑی کا مالک ہے آنکر داس ڈرگ ف کیس میں فیشن سکوٹ میں آرین خان کے زمانت کا انسی بی نے کیا ویروت کوٹ میں انسی بی نے جواب دائر کہ آرین کو آر او پی نمبر ایک بتایا جواب پتر میں انسی بی کا داوہ آر باز اور اس کے سورسز سے ڈرگز لیتا تھا آرین آرین انٹرناشنل ڈرگز نیٹ ورک میں شامل ویدیشوں کے ناغرکوں کے بھی سمپرک میں تھا انسی بی نے اچیت کو آرین کا ڈریک ڈرگ سپلائر بتایا انسی بی نے اچیت کو 2.6 گرام گانجے کے ساتھ کرافٹار کیا ہے شارو خان کے مینجر پوجہ ریڈلانی پھر پہنچی پچھلی سنوائی کے دوران کورٹ میں نہیں ملی تھی انٹری ممبئی پولیس کمیشنر نے انسی بی کے زونال ڈریکٹر سمیر وان کھڑے کی طرف سے جاسوسی کے شکایت ملنے کے پوشٹی کیا اڈیشنل پولیس کمیشنر کو ریپورٹ سونکھنے کو کہا پیر ساورکر پر پھر چڑھا گھماسان رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کہا بدنام کرنے کی کوشش مہاتمہ گاندھی کی کہنے پر راجنات سنگھ کے مطابق گاندھی جی نے کہا تھا جیسے ہم آزادی کے لئے شانتی پون آندولن چلا رہے ہیں ساورکر بھی چلائیں گے آندولن ویر ساورکر پر موہن بھاگوت کا بیان کہا دیش میں آزادی کے بعد ساورکر کو بدنام کرنے کی مہم چلی ساورکر کے بارے میں صحیح جانکاری کا بھا موہن بھاگوت نے ساورکر کے گتاب کا کیا ویموچن کہا بھی ساورکر پر چپنی اگلا نمبر ویویکن اندیانہ تو سوامی اروند کا ہوگا اسدودی نوویسی نے ساورکر کے مدے پر موہن بھاگوت پر کیا حملہ کہا رسس چیف آدھا سچ اور پورا جھوٹ بولتے ہیں اتحاس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا آروپ تک لگایا اسدودی نوویسی نے کہا راجنات جھوٹ بول رہے ہیں آٹھ مہینے میں ساورکر نے کالا پانی سے بچنے کے لئے کتنی چٹھی لکھی راجستان کے شکشہ منتری گوویند سنگھ ڈوٹاسرہ کا عجیب و گریب بیان آیا سامنے جن سکولوں میں مہیلا سٹاف زیادہ ہوں گی وہاں لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہوں گے ڈوٹاسرہ نے مہیلا شکشہ کون نے کہا مہیلا ٹیچر اپنی عادتیں سدھارنے تو پروشوں سے نکل جائیں گے آگے کیندرے منتری میں اگوال نے کہا ڈوٹاسرہ کا بیان شرمناک مہیلاوں کے اکشمتہ پر اٹھایا سوالیا نشان اکھلیش یادف کی رتھیاترہ کا دوسرا دن سی ایم یوگی پر حملہ کہا بابا مکھی منتری کو دو چیز پسند ایک بول دوسرا بلڈوسر جنتہ اس وار بی جی پی پر چلائے کی بلڈوسر اکھلیش یادف نے یوگی سرکار پر کسانوں کو لوٹنے کا لگایا آروپ کہا کسی بھی فصل کی آئے نہیں ہوئی دو گنی لیکن مہنگائی کر دی ڈبن اکھلیش یادف نے بی جی پی پر کسانوں کی خات چوری کا آروپ لگایا کہا بی جی پی کے لوگ خات والی بوری سے کر رہے ہیں چوری اکھلیش نے پوچھا یوگی سرکار نے کتنی بجلی لگائے لوگوں کو بی جی پی سے سافدھان رہنے کو کہا یہ صرف باتیں سے بجلی بناتے ہیں ڈلی کی سی ای ایم کیج ریوال کی پنجاب دورے کا دوسرا دن جال اندھر میں ویعاپاری اور دیوگ پتیوں کے ساتھ کیا سمباد سامنا کے ذریعے شیف سینہ کا وار کہا کشمیر سے پلائین کرنے کو مجبور ہو رہے ہیں ہندو اگر ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گئے تو ہمارے اسططوع کو چنوپتی دیں گے چین اور پاکستان آج سے دیش کے بیکاف کو ملی نہیں گتی پردار منتری موڈی نے گتی شکتی یوجنہ کو کیا لانچ فولہ منترالے اور ویبھاگ ایک فار دیجٹل پلیٹ فارم پر آئے سو لاکھ کروڑ روپے کی گتی شکتی یوجنہ راشتری یوجنہ سمبھو رکھے گا نگرانی پی ایم لال کیلے سے گتی شکتی یوجنہ کا اعلان کر چکے ہیں پی ایم موڈی کا پہلے کی سرکاروں پر حملہ کہا پہلے کی سرکاریں جیسا چل رہی ہیں ویسا چلنے دو کی نیتی پر کام کرتی تھی سرکاری یوجنہوں پر نہیں تھا بھروسہ پی ایم موڈی نے کہا انفرسٹرکچر کا زیادہ تر راجنے تک دلوں کی پراتھمکتہ سے دور رہا گھوشنا پتر میں بھی نظر نہیں آتا تھا کچھ لوگ انفرسٹرکچر کا ویرود کر گرو محسوس کرتے ہیں پی ایم لکا پہلے سرکاریں ویبھاگوں کی تالمیل کی کمی کی وجہ سے تیش کا ہوا کافی نقصال ہم نے نا صرف پریوجنہوں کو تیسویما میں پورا کیا بلکہ ورک کلچر وکسٹ کیا دلی میں آج کوئی بجلی سنکٹ نہیں اوڈجیا منترالے نے بیان جاری کر کہا دلی کو دی گئی پریابت بجلی سپلائی مہاراشتر کے سات پاہ پلانٹ میں بچا ایک سے دو دن کا کوئلہ کوئلے کی کمی کے چلتے سات پاہ پلانٹ بجلی کی مانگ پوری کرنے کے لیے مہنگی بجلی خرید رہا UPCL منگلوار کو 2.3 ملین یونٹ خریدی گئی آرمی چیف جنرل نرونے نے IPKF وار میموریل پر پوش پانچلی شریلانکا می شانتی ابھیان کے دولان شہید ہوئے بھارتی اصطانی کو کتی گئی شردھان چلی شریلانکا آمی ہیڈکوارٹر پہنچے آمی چیف جنرل ایم ایم نرونے گارڈ آف آنور سے کیا گیا سممانت لگاتار پانچ میں دن بیس ازوار سکم آئے کرونا کی کیس ایک دن میں پندرہ ہزوار آٹھ فو تے ایس لوگ سنکر 24 کھنٹے میں 266 لوگوں کی موت دیش کو اس مہینے ملیں گی 28 کروڑ کورونا ویکسین 22 کروڑ کووی شیل 6 کروڑ کو ویکسین اور 60 لاکھ زائی کو ڈین اے ویکسین کرونا کی دوسری لہر میں اوستریلیا کے ویکٹوریا کا سب سے گھا تک دن ایک دن میں 13 لوگوں کی ہوئی موت ایک ہزوار پانچ سوئے خطر نہیں کی فائے سامنے آج درگا اشٹمی پر ماں مہا گوری کی پوجہ ڈلی کے چھتر پور مندر میں درشن کے لیے لگی شردھالوں کی بھیل درگا اشٹمی پر وارنفری کے اشٹر بوجہ مندر میں شردھالوں کے بھیل بھکتوں نے لیا ماں درگا کا اشیرواد نوراتری کے آٹھوے دن لکھناوں کے کالی باڑی مندر میں خاص پوجہ آرچنا مندر میں امڑا بھکتوں کا سہلا درگا اشٹمی پر پٹنا میں شیتلا ماتا کے مندر پہنچے سیم نتیش کمار لیا آشرباد درگا پوجہ میں کاجول کی چھلکیں آفو نورٹ بومبی درگا سمیتی کے پانڈال میں انکل سلپٹ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے درگا پوجہ پانڈال میں کافی دیر تک رہی کاجول آرچی میں شامل ہوئی درگا مورتی کے پاس کچھوائی تصویر یو پی کے پریاغ راج میں شدار نے سرے آم لی جان ایک طرفہ پیار میں کبڑڈی کھیلنے کے دوران لڑکی کا گلہ رہی تھا لڑکی کی کبڑڈی کھیلنے کے سمیں اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تھا آروپی باتشیت کے بعد بولا حملہ ماملے میں اب تک تین آروپیوں کی گرفتاری ہوئی یو پی کے للت پور میں چھ سالوں سے نابالک کے ساتھ ریپ ایس پی اور بی ایس پی کے زلادہ دیکش ممبئی کی کھڑڈا کی ریائیشی علاقے میں لگی بیشناگ ایک سفیٹی میں کھڑی بیو سپائی کے جل کر خاک فائی فائٹرز نے آگ پر پایا کابو گازے باد میں عویت پٹاکا فیکٹری کا بھنڈا پور فیکٹری میں تین کروڑ کی پس پورٹ اکسام آگری برامت پولیس نے چھے لوگوں کو ماملے میں کیا گرفتار پولیس نے بھاری ماترہ میں برامت کی مادی پردیش کے جبلپور میں لوکا یکتو کی کارروائی سے ڈی پی آئے کاریالے میں ہر کمپ مچا اکیس ہزار کی رشوت لیتے ہوئے جوئی جوئن ڈائریکٹر گرفتار ماملے میں دو اور لوگوں کو پکڑا گیا بیہار کی گیا میں دو یاتریوں فیٹی چھے فیلو چاندی برامت کولکتہ سے آ رہیتے دونوں یاتری کا فرم بھی بھاکو سوپا گیا کیس ناکپور میں شیرنی اور بھالو کا ہوا آمنا سامنا آنکھ دکھا کر واپس جھاڑیوں میں بھاگا بھالو آئی فائی کے نئے چیف ندیم احمد کی نیوکتی کو لے کر عمران خن اور پاکستانی آرمی چیف باجوا کے بیچ تناہ تنی ابھی تک بھی محفظ پھر نہیں جالے کیا گیا نیوکتی کا نوٹیفیکیشن مطبید سل جانے کے لیے عمران اور باجوا کے بیچ ہوئی لمبی بیٹھک باجوا نے عمران خسینہ کے معاملے میں نکھل نہ دینے کو کہا حالانکہ سرکار نے دونوں کے بیچ مطبید سے کیا انکار اٹلی میں آئے جی جی ٹوینٹی سمیٹ میں بولے لیڈرز افغانستان کو مانوی فہتہ پہنچانے کے لیے راستہ کھولے تالیبان ساتھی محلاؤں کے ادھکاروں کا بھی سمبان کریں افغان لوگوں کی مدد کے لیے یوروپی اس سنگھ نے ایک دشملہ و ایک پانچ ملین ڈالر کی مدد کا کیا اعلان ساتھی جی ٹوینٹی دیشوں سے بھی مدد کی اپیل کی افغانستان کی مدد کے لیے آگیا ہے امریکہ چورسٹ ملین ڈالر کی مانوی فہتہ کا کیا اعلان کل تین سو تیس ملین ڈالر کی مدد سے کر چکا ہے امریکہ نیپال میں دردناک سڑک خادثہ پہاڑی سے سو میٹر گہری کھائی میں گری بس ہاتھے میں 28 لوگوں کی موت کلیفورنیا کے جنگلوں میں لگی بھی شرنا آگ سے ہوا نقصان آگ میں جلسہ ایک شخص ریائشی علاقوں میں بجلی گل بریٹش سینہ کے سو سال پورے ہونے پر کارکرم کائیوجن کارکرم میں چھڑی لے کر پہنچی ٹوین ایلزبیت ٹی ٹوینٹی ویڈ شکاپ کے لئے ٹیم انڈیا کو ملے گی نئی جلسی آج لانچ ہوگی ٹیم کی نئی جلسی دونی ٹی ٹوینٹی ورل کپ کے دوران ٹیم انڈیا کے منٹور کے رول میں نہیں لیں گے کوئی فی بی سی سی آیا دھکش سورف گانگولی نے کیا خلاصہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے اپنے میچ میں گھٹنے کے بل بیٹھ سکتی ہے انگلینڈ کی ٹیم بلیک لائبز میٹر کا کرے گی سمرتن اس سکٹوپر کو ویس انڈیز کے خلاف پہلا میچ کھیلے کا انگلینڈ آئی پیل میں آج دلی اور کولکاتا کے بیچ دوسرا کولیفائر میچ جیتنے والی ٹیم چنائی کے ساتھ کھیلے گی فائنل مقابلہ پلی آف مقابلے میں دلی کو چننے سے ہر کا فراملہ کرنا بڑاتا کولکاتا کے ٹیم نے پہلے کولیفائر میں بینگلورو کو ہرا کر دوسرے کولیفائر میں بنائے تھی جگہ کرسٹیان اور رونالڈو نے ورلڈ کپ فوٹبال کولیفائر میچ میں جمعی ہیڈ ٹریک پورتگال نے ازربیجان کو تین ایک سے ہرایا جرمنی کی بار فیفا ورلڈ کپ کے لئے کولیفائر کرنے والا دوسرا دیش بنا جن مارک اور سکریا کو ایک شونیف سے ہرایا 26 نومبر کو ریلیز ہوگی سلمان خان سٹار اور فلم انتم فلم کے ٹریلر میں سکھ کے کردار میں نظر آ رہے ہیں سلمان خان سچن تندلکر کے بیٹی فارہ نے لندن سے اپنی فوجوں سوشل میڈیا پر شیئر کی کارتک آریان نے لائک کی ہے فارہ کی تصویر شارو خان کی فلم بھکشک میں جرنولسٹ کی بھومی کا نبھائیں گی بھومی پیڈنے کا جلد شروع ہوگی فلم کی شوٹیں KBC میں پہنچے ہیما مالینی اور رمیشو سپی امیتہ بچوں اور ہیما مالینی نے کببر کے کردار کو کیا ریکریئیٹ اور ریالیٹی شو انٹو دی وائل وید بیر گائلز میں نظر آئیں گے آجے دیوگن کا ایڈوانچر کرنا بچوں کا کھیل نہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر